اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آرخ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں زرشاہ بلوچ کے کلم سے تحریر کردہ نوویل تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے اپیسوڈ نمبر فور کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب چلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ وہ آج بہت تھکن محسوس کر رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے صدیوں کے مسافت تیہ کر آیا تھا کتنا آسان تھا کہنا کہ تعلق نہیں ہے مگر پھر بھی انہی کی وجہ سے بے سکون رہنا بھی خاصا عذیتناک تھا لیکن یہ تو جو آج ہوا اس کے اپنی وجہ سے ہوا تھا دل کہہ رہا تھا سب کچھ تحس نحس کر دو اور اسے اپنے پاس لے ہو لیکن دماغ وہ تو سن تھا آنکھیں جل رہی تھی خود کے اجھڑنے پر ماتم کنا تھی لیکن مگر ضبط تو پھر بھی اس پر لازم تھا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کچھ غیر معمولی سا اسے لگا لیکن اگنور کرتے کمپٹیاں دباتے واشٹوم فریش ہونے چلا گیا تھوڑی دیر بار تھنڈے یہ اخ پانی سے شاور لینے کے بعد تولیے سے سر اگرتہ باہر نکلا تھا اور تولیے زوہے پر اچھالتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چاہ کھڑا ہوا تھا جب وہ پوری جان سے تھٹکا تھا تو یہ غیر معمولی پنتھر جو اسے محسوس ہوا تھا اندر آتے ساتھ تھی پہلے تو کچھ پل وہ سن سا اسے دیکھتا رہا تھا پھر اگلی پل خود کو کمپوز کرتے تنفن کرتے بیٹ تک آیا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا گھونگڑ سرہ سا سرکا تو سرخ خون چلکنے لگے تھے جبکہ اس کا تیش سے برا حال تھا یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے بیلا میری ہے تو پھر آپ لوگ اسے کیسے کسی سے منصوب کر سکتے ہیں وہ چینخہ تو نائلہ بیگم کا ہاتھ بھی گھوما تھا اس نے حیرت سے دیکھا تھا اپنی ماں کو جو کسی اور کے لیے یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ بیلا کے لیے ایک بار پھر اسے تھپڑ مار چکی تھی یا داشت لوٹی یا بھی کچھ دھن چھائی ہے دماغ پہ تمہارے اگر چھائی ہے تو بتاؤ ایک اور تھپڑ سے مکمل ختم کر دوں نائلہ بیگم نے لب پھینچتے خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا ماں بیلا میری ہے تو بس میری ہے and it's final تم ہی تھے نا وہ جس نے دس سال پہلے کہا تھا کہ تمہیں نہیں کرنی شادی بیلا سے کیا کہا تھا چوڑ ڈاکو کے حوالے کر دیں یا مٹی کے حوالے کر دیں لیکن تم شادی نہیں کرو گے موسکبازو جھنچوڑتی چھینکی تو زارو نے نظریں چھرائی تھی یاد ہے مجھے سب یاد ہے پر مجھے کچھ نہیں پتا مجھے بیلا چاہ گئے بکواس بند کرو اور تھوڑا درست کر کے باہر نکلو سو کامیں کرنے کو وہ اسے ایک اور جھامپر دسید کرتی اس کی بات کو سیریس نہ لیتے باہر چلی گئی بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب کی آواز پر نائلہ بیگم کیسے ہوش میں آتی سامنے دیکھنے لگی تھی انہیں سمجھ نہیں آیا تھا آخر یہ کائا کیسے پلٹ گئی بیلا جواب تو میری جان آئمہ بیگم نے اسے کندے سے ہلاتے کہا تو اس نے آبس صاحب کو دیکھا جو نظریں چورا کے گہرا سانس بھڑتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپکنے لگے تھے جس کا مطلب وہ خوب سمجھی تھی بڑے پاپا میرے ساتھ یوں نہ کریں یہ نکاح سے کوئی گھنٹہ بھر پہلے کے بات تھی جب زارون نے آبس صاحب کے قدموں میں بیٹھتے نام آواز میں کہا تھا وہ تو تڑا بھی اٹھے تھے کیا ہوئے میرے شیر کس کے مطلعے کہہ رہے ہو مجھے بیلا چاہیے بڑے پاپا مجھے بیلا چاہیے وہ میری ہے آپ نے مجھ سے پرامس کیا تھا remember that اس نے بچپن کی بات یاد دلائی تو وہ تھکے تھکے سے اس کرسی کی پشت ترٹیک لگا گئے تھے اس شادی سے انکار بھی تو تم نے کیا تھا نا زارون پھر میں کیسے اپنے وعدے پر قائم رہتا وہ بے بسی سے بولتے جیسے اس کے موپر اپنے لفظوں کا تھپڑ مار گئے تھے پاگل تھا بے وکف تھا اکل خاص چڑھنے گئی تھی اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ کہہ کیا رہوں بس کہہ ڈالا لیکن بڑے پاپا خدا گواہ ہے بیلا نہ ملی تو قسم سے مر جاؤں گا میں میں بھی ابھر کی طرح مر جاؤں گا بڑے پاپا مجھے بیلا چاہیے وہ بے بسی سے کہتا ان کے گھٹنوں پر سر آ گیا تھا جبکہ آبیس صاحب اس کے بات پر تڑپ اٹھے تھا اور پھر بلاخر اس کو زندگی کی نوید سناتے رڈی ہونے کو بھیج دیا تھا اس گھنٹے بھر میں زارون نے بیلا کے لیے نیا جوڑا جیوری مقبالی تھی بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھتے ذرا تشبیش سے عباس صاحب کو دیکھا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور زارون کو آتھ سمجھ آیا کہ سانسوں کا ٹکنا کسے کہتے ہیں بیلا کی رضا مندی سنتے جس اس کا روکا ہوا سانس بحال ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر آبیس صاحب نے فیروز بخت کو کیا کہا تھا کہ وہ چپ چاپ کھڑے تھے جبکہ آہد بخت تو یہاں تھا ہی نہیں بیلا کے برق زارون نے تو پلک چھپکتی منظوری دے ڈالی تھی سب اس آتاولے دلہ کو دے کر حس پڑے تھے خود مولوی صاحب بھی مسکرانے لگے تھے نکاح ہوتے ہیں بیلا کی زد پر اسے کمرے میں لے جایا گیا تھا جبکہ زارون خوش پاش تھا سب سے مل کر مبارک بات وصول کر رہا تھا جبکہ کوئی اور بھی تھا وہاں جو اپنا پلان فلوپ ہو جانے پر گیلی لکڑی کی طرح سلک رہا تھا یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے رزم کی زید اور اس کی کنپٹی پر گن رکھ کے نکاح کے زور دینے پر شہروز خان نہایت مجبور کر کے جیا کے کمرے کی طرف آئے تھے میں بہت مجبور ہوں جیا اس پہ خیرت نے مجھے اس قدر مجبور کر دیئے کہ تم مجھے یہاں دیکھ رہی ہو تو کیسے رزم کو اس کے ارادوں سے باز رکھی تم بھول رہی ہو کہ تمہارے باپ نے بھی تمہاری ماں سے اسی کنڈیشن میں شادی کی تھی وہ بیوہ تھی اور یہ تمہاری قسمت کے تمہارا نصیبی کچھ یوں ہی تھا شاید باب سردگی سے کہتے لب پینچ کے تو جیا ان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی دائم کے جانے کے بعد سے وہ کتنے بڑے بڑے سے لگنے لگے تھے اگر رزم بھی چلا جاتا تو کیا وہ جی پاتے جیا کو اپنا آپ خود خرد سا لگنے لگا تھا لیکن اگلی پل وہ تمام سوچوں کو جھٹک چکی تھی تمہاری ماں نے اپنی ٹوٹی سانسوں میں مجھ سے تمہاری اور نومی کی ذمہ داری سونپی تھی جیا مجھے معلوم ہے تم رزم کو ایسا نہیں سوچتی لیکن رزم کو قبول کر لو جیا یہ مت سمجھنا کہ تم پہ زور زبردستی کر رہا ہوں لیکن میری مجبوری ہے آج نہیں تو کل تمہیں کہیں نہ کہیں تو بیانہ ہی ہے میں نے تو وہ رزم ہی کیوں نہ ہو جو بینہ کسی دباؤ کہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے مجھے روزے پہنشہ تمہاری ماں کے سامنے سرخرو ہونے جو اس صورت ممکن ہے کہ اس کے دونوں بچے خوش رہیں جیا نکاح کے لیے مان جاؤ پویبسی سے کہتا آخر میں ملتجی جیا ان کی گھٹنوں پر سر رکھے بری طرح روتی چلی گئی تھی رزم نے اپنا کہاں سچ کیا تھا تھوڑی دیر بعد نماز جمعہ کے بعد ان کا نکاح ہو گیا تھا جیا کو لگا تھا کہ جیسے سب اس پر تنس کی نکاح ڈال رہے تھے کہ خود سے دو سال چھوٹے لڑکیں سے شادی کر لی مٹھیاں بھیجے وزبت کے آخری حد پر تھی یہ نوویل آپ کتاب نہ کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہے بیلا کا دل جا رہا تھا زمین پھٹ پڑے اور وہ اس میں سماج ہے لیکن رخصت ہو کر زارون آباس کے کمرے کی دہلیز نہ پھلا گی مگر یہ کہاں ممکن تھا نائلہ بیگم کے ساتھ پشمینہ بیگم بھی اسے کمرے تک چھوڑنے آئی تھی زب سے لب بھیجتے بیلا نے کمرے میں پھیلی تازہ گلابوں کے خوشبو محسوس کرتے کمرے کے سٹاوٹ کو دیکھا تھا چگہ چگہ سور گلاب کے ساتھ سینٹیڈ کینڈلز نے ماحول خاص رومان پرور بنا دیا تھا پشمینہ بیگم اسے شوہر کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتی اس کا ماں تھا چونکے اٹھ گئی تھی جبکہ نائلہ بیگم پہلے کمرے سے جا چکی تھی کمرے کے ماحول کو دیکھتے بلا کی آنکھیں دھگا دے گئی تھی اسے نفرت سی ہو رہی تھی زارون آباس سے وہ انتہائی تیش کیالہ میں اٹھی اور ڈریسنگ کے پاس رکھتے ہاتھوں میں پہنیاں گوٹیاں نوچ نوچ کر اتاری تھی اس نے ابھی دپٹے کی ایک دو پینس ہی اتاری تھی جب دروازہ کھلا تھا اور زارون مسرور سے اندر داخل ہوا تھا پتہ کا احساس اس کے چہرے کو ایک الگ ہی رونک پکش رہا تھا ذہن نصیب بیوی تو میری توقع کے این مطابق باقی میں یہی ملی ہو جہاں میں نے تصور کیا تھا وزج کر دینے والی مسکرہات لبو پر سجائے پرسکون سا بولا تھا جب بیلا نے گھما کے باڈی سپریے اسے کھینچ مارا تھا جس کو اس نے اگلی سیکنڈ کیچ کر کے اس کا ڈھکا نٹاتے اس پر بے در ایک سپریے کی تھی اور بیلا بس اسے بچنے کی تدبیریں کرتی رہ گئی تھی یہ کیا بے ہدگی ہے پرشینکی توزارون نے سپریے بیٹ پر پھینکی تھی مجھے پسند ہے کہ تم میرے رنگ میں رنگی جاؤ تم سے میری خوش پوائے بس میری رہو میری لیے سجو مجھے چاہو مجھے سوچو بس مجھے اس کو قریب کرتے گردن پہ چکے گہرے سانس لیتے وہ شدت سے بولا جبکہ بیلا اس کی حرکت پر سرک پڑ گئی دور رہو زارون وہ کامتی آواز میں بولی تو زارون نے چہرہ اٹھاتے اس کے سرک پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس پر ترس کھاتے اس سے دور ہوا تھا البتہ گریبت میں ہنوز لے رکھا تھا جانتے ہو تم سخت الچی ہوئی ہو مگر اتنا چانلوں کے زارون بخت اگر تمہیں کسی اور کی ملکیت میں دیکھ لیتا تم مر جاتا یا مار دیتا لیکن تمہیں اپنی دسترس سے اپنی پراہوں سے دور نہ جانے دیتا اس کے لہتے کی شدت محسوس کرتے بیلا سخت حیران ہوئی تھی وہ کب اس کے لیے اتنا پزسیب ہو گیا تھا اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو میرے واپس آنے سے پہلی چینج کرو اور سو جو ورنہ جو تمہیں ورنہ جو تمہیں وقت دینے کا سوچے بیٹھا ہوں سب ارادے رائے گاں چلے جائیں گے اس کے چہرے کے نقوش کو چھوٹا وہ سرگوشی کی صورت میں کہتا بیلا کی جان اٹکا گیا تھا اس سے پہلی فرصت میں دور دھکیلتے بیلا واشٹوم کی طرف بھاگی تھی اور زارون اس کی پھرتی پہ کہہ کہہ دباتا باہر نکل گیا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں سلہ کہاں بیگم عباس صاحب نے رائننگ ٹیبل کے پاس رکھتے پوچھا تھا جو انہیں کہیں نہیں دیکھی تھی سو گئی نائلہ بیگم مختصر سا کہتی کھانا ٹیبل پر چننے لگی تھی ماما سلہ کہاں ہیں روم میں سو رہی ہے طبیعت صرف بہتر نہیں تھی وٹ اچھو وہ کمرے میں نہیں ہے پورا گھر تلاش چکا ہوں وہ نہیں ہے اور آج تو اس کا نکاح تھا نا پھر ہوا کیوں نہیں زارون کی بات پر عباس صاحب اور ڈائننگ کی طرف آتے عباس صاحب ہی چھٹکے تھے یہی بات تھی جو انہیں کہیں نہ کہیں کھٹک رہی تھی ہاں بابی آج تو نکاح تھا نا اب کیا عباس صاحب کی احران آواز کونچی تھی نائلہ بیگم نے لپ کارتے ان تینوں کو دیکھا تھا جس سوال کے نظرے ان پر ٹکائے کھڑے تھے تو کیا وقت آن پہنچا تھا وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی سلا کہاں ہے نائلہ کچھ پوچھ رہا ہوں مجھے جواب دو کہ میری بیٹی کہاں ہے وہ دبی دبی آواز میں چینک پڑے تھے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا وہیں بھیجائے مسرسری سے لہجے میں کہتی آپ نے پاپس اپنے ساپ کا کام یعنی کھانا لگانے میں لگ گئی تھی کہاں ہونا چاہیے تھا نائلہ بھابی کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیں سلا کہاں ہے وہ تو نکاح کے وقت بھی نہیں تھی میرے پوچھنے پر آپ نے دب تال دیا تھا آئیما بیگم نے ان کے ہاتھ سے سالن کا ڈھونگا لیتے ایک طرف رکھتے پوچھا تھا وغیری سانس بھرتی ان کو تکنے لگی تھی وہ اپنے شوہر کے پاس ہیں اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا میں نے اسے مضبوط لہجے میں کہتی ان سب کو ششتر کر گئی کہ کونسا شوہر اس کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا زارون نے دنگ لہجے میں ان سے پوچھا تھا برسوں گزرے اس کا نکاح ہو چکا میں نکاح پہ نکاح کروا کے گناہ کبیرہ کے مرتقب نہیں ہو سکتی تھی اس لئے اسے اس کے شوہر کے پاس پیش دیا کہ کیا کہہ رہی آپ بھابی میرے زخموں کو مت ادھیڑیں جب وہ ہی نہیں ہے تو کونسا نکاح آئیما بیگم زبط کھوتی رو پڑی تھی پہلیا مت بجھاؤ نائلہ صاف صاف کہو کہ کہنا کیا چاہتی ہو عباس صاحب نے دانت پہ دان چماتے زبط سے پوچھا تھا میری بات واضح ہے اور بالکل صاف اور سیدھے لفظوں میں میں کہہ رہی ہوں کہ عبران بخت میری بیٹی کا شوہر زندہ ہے سلامت ہے اس لئے صلاح کو بھی میں نے اس کے پاس پیش دیا ان کی بات تھی یہ کوئی شدید ترین تھماغا کہ چند پل ان سب کو لگا کہ ان کی کانوں میں مزید سننے کی سکت نہیں ہر طرف جیسے سناٹا چھاکیا تھا میرا میرا بر میرا بر آئیما بیگم حلق سے عمرتی چینخو کو روپنے کی صحیح میں ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی ہاں ہمارا عبر زندہ ہے میں نے دیکھا ہے نائلہ بیگم نے ان کے ہاتھ تھامتے گویا انہیں یقین دلانا چاہا تھا لیکن وہ ماں جو اپنے بیٹے کی لاش دیکھ چکی ہوں کیا وہ اتنے چلدے یقین کرتے ہیں ان کی بات پر وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے بھابی آبی صاحب تھکے تھکے اسے انداز میں پاہتے ہیں ان ہی ہاتھوں سے پاہ لیا اسے بھائی صاحب وہ ہمارا عبر ہی تھا یقین نہیں تو یہ تصویر دیکھ لیں نائلہ بیگم نے جھپٹ کر فون اٹھاتے عبران کی تصویر ان کے سامنے کی تو آئیما بیگم نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو بلو شرپ نے بلیک جینز پہنے والوں کو بکھرائے خاصا سنجیدہ کھڑا تھا انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا کہ فون نائلہ بیگم سے لیں لیکن حواسوں نے اتنی محلت ہی نہیں دی تھی اور وہ اگلی پل لہرہ کی گیٹی چلی گئی تھی سب ان کے طرف بھاگے تھے جبکہ اس قدر تشویشناک حالت میں بھی ان کے لبوں سے بس ایک ہی نام ادا ہو رہا تھا اور وہ نام تھا عبران بخت جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے جازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ